اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ جو شیخ عبدالحادی رحم اللہ تعالی کے جلیر و قدر خلفہ میں سے ہیں تو گویا کہ ان کو فیض اپنے شیخ یعنی شیخ عبدالحادی رحم اللہ تعالی سے حاصل ہوا اور ان سے انہوں نے قصب فیض کیا اور آگے ان کی نیابت میں فیضان عام کیا مجھ سے لے کے ان تک جو ہے وہ سیون واسطے بنتے ہیں سات واسطوں سے ہم ان تک پہنچتے ہیں اور ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے تیتیس واسطے بنتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سلسل چشتیاں کا جو ہمارا شجرہ ہے تو سلسل چشتیاں میں ان کا یہ مقام ہے اور یہ اپنے مزاج کے دوار سے بڑے نازک مزاج تھے یہ دو بھائی تھے ایک بھائی تو جہاں وہ متحمل مزاج تھے سرازرہ کڑیل تھے سخت مزاج تھے اور دوسرے یہ جو ہے نازک مزاج تھے چونچہ ان کے پیرو مرشد شیخ عبدالحادی رحم اللہ تعالی ان سے مجاہدات کم کرواتے تھے ظاہر ہے کہ یہ مزاج کے دوار سے کمزور اور نازک تھے لہٰذا ان سے مجاہدات کم کرواتے تھے اور دوسرے بھائی جو وہ متحمل مزاج تھے تو طاقت اور قوی تھے تو ان سے مجاہدات خوب کرواتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ مشایخ سلسلہ کا ہوتا ہے کہ مرید کے مزاج اور ذوق اور طبیعت کو دیکھ کر اس کے آسابی طاقت کو دیکھ کر مجاہدات کرواتے ہیں ظاہر ہے کہ بعض طبیعت میں نذاکت ہوتی ہے جیسے حضرت مزر جان جانہ رحم اللہ تعالی وہ اس قدر نازک مزاج تھے کہ ان کے جو ہے وہ بیٹشیٹ کے نیچے پھول کی پتیاں آگئیں تو سائی رات نید نہیں آئی صبح اٹھے تو فرمایا کہ میری بیٹشیٹ کے نیچے کیا تھا سائی رات چوبن ہوتی رہی تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں دو چار پھول کی پتیاں نیچے آگئی تھی ایسا ان کا مزاج نازک تھا بلکہ ایک قصہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ خود جو بادرشاہ زفر جو مغلیہ بادشاہ تھا ان کی نصر میں سے دور شہزادے ہوتے تھے اللہ تمہارک و تعالی و علیہ تو معرفہ عطا کر دی تھی تو ایک مرتبہ وقت کا شہزادہ ان کو ملنے آیا تو گفتگو کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت مٹی کے گھڑے ہوتے تھے جس میں پانی ہوتا تھا تو آپ کی جو ہے وہ ہجرے میں وہ پڑا تھا تو اس نے مٹی کے پیالے سے وہ گھڑے سے پانی لیا پیا پی کے پیالہ رکھا تو پیالہ ذرا ٹیڈہ رکھ دیا اور پھر حضرت کے پاس بیٹھا رہا دعائیں لیتا رہا اور آخر میں جانے سے پہلے کہنا ہے حضرت میرے لائے کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے تو جیسے رسم دنیا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت فرمائے کہ نہیں بس تم بس اپنے اللہ اللہ میں لگے رہو کوئی خدمت نہیں پھر اس نے اسرار کہنی حضرت بتلائیے کہ میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائیے میں کچھ کر سکوں اچھا حضرت کی نظر گھڑے کو پر پیالے پہ تھی پیالہ ٹیڑا پڑھا تھا تو حضرت کے سر میں دردی شروع ہوا تھا تو حضرت آخر دوسری تیسے پہ پوچھنے پہ اب صبر نہ ہوا فرمائے کہ میرے شہزادے گھڑے پہ پیالہ رکھنے کو تو ڈھنگ نہیں ہے تمہیں ٹیڑا پیالہ رکھ دیا سر میں درد دورا خدمت کیا کرے گا تو خدمت کیا کرے گا تو ناڑ دیا بہت اتنے نازم مزاج بلکہ نزاکت کا علم یہ تھا کہ ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ کھاتا بہت ہے یعنی حد اتدال سے زیادہ کھاتا ہے تو جب وہ کسی محفل میں ان کو ملا تو اس سے جب ملاقات کی دیکھتے ہی سر میں درد شروع ہو گیا یعنی اتدال سے زیادہ کھاتا ہے تو اس تصور سے ظاہر کہ یہ بھی اتدال کی حضرت بڑھا ہوا ہے تو یہ سوچ کے سر میں در تو نزاکت تو بعض مزاج جیسے ہوتے ہیں تو پھر مشایخ ان کو اسی اعتبار سے لے کے چلتے ہیں تو یہ بھی چونکہ نازو کی مزاج تھے تو ان کے پیر و مرشد بھی ان سے زیادہ مجادات نہیں لیتے تھے بلکہ ان کو اچھے اور امدہ کپڑے پہننے کا بھی فرماتے تھے تو امدہ کیونکہ وہ امدہ لباس پہننے کے عادی تھے تو آپ ان کو امدہ اور اچھے لباس پہننے کا بھی کہتے اور یہ پوری اپنے نزاکت اور لطافت کے ساتھ رہتے تھے تو بظاہر ان کا جو ہے وہ فقرہ والا نہیں تھا بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے بڑے اشہدادگی کی سٹائل میں رہتے تھے ایک اندر سے دل جو ہے عشق الہی سے لبریز تھا اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے دل اللہ کی محبت میں سرشار تھا لیکن بظاہر ان کا فقرہ والا نہیں لگتا تھا بظاہر ایسے لگتے تھے ایک وقت کے جو وہ شہدادی یا نواب زادے چلے آ رہے ہیں امدہ لباس پہننا امدہ خوشبو لگانا بڑی نزاکت اور شان کے ساتھ رہنا تو لیکن اندر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اللہ کی محبت میں اور جو ہے عشق الہی میں دل ان کا ہر وقت مست اور سرشار رہتا تھا بڑا ہونچا مقام اللہ نے دے رکھا تھا تو پھر اپنے پیر و مرشد کی جو ہے وہ جو ہے نیابت میں انہوں نے آگے جو ہے فیضان پھیلائے جب تک پیر و مرشد رہے تو اس کے بعد جو ہے پھر پیر و مرشد کے بعد جو ہے آگے ان کے ذریعے سے آگے فیض پھیلا یہ شیخ عبدالحادی رحم اللہ تعالی کے خالفہ میں سے ہوئے شیخ عبدالباری صدیقی اور آگے ان کا فیضان پھیلا ان کے ایک صاحب زادے تھے جو ہے وہ ان کے نسبی اولاد تھی تو نسبی وارث ان کے ایک صاحب زادے اور اس کے ناوے روحانی اولاد بہت مریدین اور خالفہ تھے اور وہ سلسلہ آگے اس طریقے سے چلتا رہا ان کے جو مین جو ان کا جو ہے سلسلہ پھیلا سلسلہ چشتیاں میں وہ شیخ عبدالرحیم رحم اللہ تعالی سے جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا جو ان کے خالفہ میں سے ہوئے یہ شیخ عبدالرحیم رحم اللہ تعالی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بڑی شان اور عشق الہی سے لبریز دیل عطا فروا رکھا تھا ماشاءاللہ